اسلام علیکم کیسے آپ سب امید تھے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا جی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی میں بچوں کو سکولچر کے واپس آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں لے کے آئی تھی یہ فلوور اور مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں انہیں جو ہے نا سیٹ کر کے رکھوں اور پھر میں نواز میں پانی میرا ڈالا اور ان کو جو ہے نا سیٹ کر کے رکھا کیونکہ کچھ جو ان کے ساتھ لیوز ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے مطلب خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سب کو میں نے اتارا اور صحیح کر کے رکھا اور اس کے بعد کیونکہ مجھے نا پہلے ویڈیو بنانے کی یاد نہیں رہی اور جب میں سیٹ وغیرہ کر چکی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی تو یہ ہم یوٹیوب رو کا حال ہوتا ہے اور پھر میں نے جلدی جلدی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد جی میں نے رکھی اپنے لیے چائے کیونکہ میں نے آج ناشتہ نہیں کیا تھا ہمارے گھر کچھ گیسٹ آ رہے ہیں آج تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا جسٹ چائے تھوڑی سی لے لیتی ہوں ساتھ میں نے چائے بنائی اور ساتھ میں نے اسے جو ہے نا چکن کو مسالہ وغیرہ لگا کے ایسے رکھ دیا مطلب اسے میں نے نا صبح صبح ہی میں جب بچوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا نا تو ساتھ ہی میں نے اسے بھی مسالہ وغیرہ لگا کے تو میں نے رکھ دیا اوپر بیک لگا کے کیونکہ مجھے بنانے تھے تو یہ دو گھنٹے میں ایسی ان کو رہنے دوں گی اور دو گھنٹے کے بعد پھر میں انہیں جو ہے نا آگے بناؤں گی اور میں کیسے بناؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ساتھ میں نے یہ کچھ تھوڑے سے بسکٹ وغیرہ کے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی ملے کے آگے میں نے سوچا کہ گیسٹ آئیں گے تو چائے وائے کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی رکھ لوں گی اچھا جی سب سے پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے یہ بنایا کہ کسٹر بنایا کیونکہ مکس کھین میں اس میں مکس کر کے بناتی ہوتی ہوں کسٹر میں لیکن مکس کھین نہیں تھی اور میرے ذہن سے نکل گیا میرے حیال میں یہ تھا کہ مکس کھین جو ہے وہ گھر پہ پڑی ہوئی ہے لیکن جب میں نے وہ دیکھا تو وہ رس ملائی تھی مکس کھین نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں جاؤں شاپ سے لوں پھر وہوں میں نے کہا اسی طرح چلو کسٹری بنا لیتے یہ بنا کے پھر میں نے اس میں اس کو ڈالا اور ساتھ کیک پڑے ہوئے تھے اور کیک کو جو ہے نا میں نے ایسے تھوڑا تھوڑا اوپر بدام وگرہ اور کیک کوئی رہا تھوڑا سب نے ڈیکریٹ کا لیا اس کے بعد یہ سیٹ جو کہ میرا بہت زیادہ فیورٹ تھا اور فیورٹ ہے بلکہ مجھے یہ نا پہلی نظر میں وہ جو کہتے ہیں نا کوئی چیز پسند آ جاتی ہے مجھے پہلی نظر میں یہ سیٹ بہت زیادہ پسند آیا اور یہ میں نے پاکستانی شاپ سے لیا تھا اور پاکستانی شاپ سے برطر مل جاتے ہیں مطلب بہت زبدست قسم کے ہوتے ہیں مطلب پاکستان سے جو آتے ہیں وہاں سے وہ مٹی کے برطن بھی مگواتے ہیں ڈیلر سیٹ بھی سب کچھ نا یہ بڑی ٹریٹ ہے تو مجھے پہلے یار نہیں رہی ویڈیو بنانے کی تو اس میں میں نے پہلے ڈالا ہے فوئل لگا کے پوری یہ جو ہے نا اس میں روز ڈال لیں اور اس کے بعد اس میں میں بند کر چکے تو مجھے یاد آئی ہے کہ ویڈیو بنانی تھی اچھا ہے یہ پھر تھوڑی بچ گئی تھی تو ایک چھوٹی کیٹ پھر میں نے سوچا کہ اس میں یہ ڈال دوں اب یہ والی جو فوئل ہے یہ وہ اس کے اوپر لگانی ہے اور جو آون ہے وہ اوریڈی سکس میٹ ہو گئے مجھے اس کو آن کیے ہوئے وہ آن ہے تو ابھی میں اس میں ڈال دوں گی میں نے رکھتی ہے اندر اس اللہ کرے جلدی سے بھانے یہ میں رات کو نا وہ لگایا اس کو کیا کہتے ہیں میں نے تب پہنچا تو وہ یہ اندر سے پھر خراب ہو گیا صبح کوکنگ کی یہ پھر خراب ہو گیا میں نے کہا بھی رہنے تو میں کرلوں نا ایک ہی دفعہ پھر میں لگاتی ہوں اس کو روست بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں بریانی بھی بنا لوں اور جو کیا کہتے ہیں گوشت تھا وہ میں نے صبح ہی جو ہے نا ساتھ ہی رکھ دیا تھا وہ گل چکا تھا اچھے طریقے سے اور پھر میں نے ایک سائد پر جو ہے نا چاول رکھے پانی وغیرہ ڈال کے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گل چاہیں اور دوسری سائید میں نے جو ہے نا بریانی کے لیے بنایا ترکہ وغیرہ بنا گئے وہ جو سالن کا پیسٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ میں نے بنایا اور اس کے بعد جو ہماری بریانی تیار بھی ہوگی اور فائنل لوگ کچھ اس طرح کا تھا بہت ہی مزے کی سپائسی اور زبدست قسم کی بریانی بنی تھی اور ہمارے گھر میں نا اس طرح کی بریانی بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ہمارے روز جو ہیں وہ بھی بہت ہی مزے گے بنے تھی اور ساتھ کسٹر جو کہ میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں اچھا جی اس کے بعد میں اور میری بیٹی گئے یہ نیکس ڈے کا کلیپ ہے سنڈے کا جب میں اور میری بیٹی گئے تھی جی کیک باکس ایک شاپ ہے وہاں پہ کیک دینے کے لیے کیونکہ میری بیٹی کی باتتے تھی تو اس نے بولا کہ باتتے تو آج ہے مدب ٹیوزڈے کو لیکن بیٹی نے بولا کہ سنڈے کو میں نے جو ہے نا پاپا گھر پہ ہوتے ہیں تو سنڈے کو میں نے بنانی ہے تو پھر سنڈے کو منائی لیکن وہ ہر ساری چیزیں اپنی مرضی سے لے کے آئی سویٹیں بھی لی اور یہ جو کیا کہتے ہیں اسے ٹرائفل وغیرہ بھی لیے اس اپنے لیے بھی بھائی کے لیے بھی اور یہ بھی جو کچھ بھی لینا تھا اپنی پسند سے اس نے لیا اور گھر آئے اور جب سب کچھ ریڈی ہو چکا تو شام کو ہم کیک ویرہ کٹ کرنے لگے تو اچانک سے میری بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی اسے فیور ہو گیا اور بس اس نے مشکل سے بس کے ایک کٹ کیا اور بس پھر اس نے بولا کہ بس میں نے نا میڈیسن مجھے دے اور میں نے لینی ہے اور بس میں سونے کے لیے جانا ہے بیٹی ریسٹ کرنی ہے اور بہت سخت قسم کی طبیعت میری بیٹی کی خراب ہوگی اللہ سب بچوں کو جو ہے نا صحت اور تندرست دیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی بچے کو بیمار نہ کریں کیونکہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں نا تو ماں باپ آدھی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں مطلب بہت زیادہ ہے مطلب درد سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ درد اور تکلیف سے نا ماں باپ گزر رہے ہوتے ہیں تو میری دوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت دے تندرستی دے اور ہزاروں کرونوں سال جو ہے میری بیٹی جیے صحت اور تندرستی والی زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں اور نیک رستے کی طرف جانے کی توفیق دیں میرے دونوں بچوں کو اور پوری دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں سب بچوں کو جو ہے نا نیک رستے کی طرف جانے کی توفیق دیں اور سب بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں اچھا جی کوئی اتنی خاص بات بارت نہیں ہوئی تھی بس کے کٹ کیا اور اسے بس اس کی طبیعت خراب ہوگی تھی تو کوئی فوٹو شوٹ شوٹ کچھ بھی نہیں کیا بس کے ایک وہاں فریزر میں رکھا اور پھر میں چلی گی مجھے خوش ہی نہیں رہی کیونکہ مجھے نا میں بچوں کے داد کو مطلب بچے میرے اگر بیمار ہونا تو مجھ سے کچھ نہیں ہوتا مطلب نا میری بس ہر وقت میں بچوں کے پاس بھی رہتی ہوں کبھی میڈیسن دے رہی ہوتی ہوں کبھی کچھ لیکن دو دن بہت زیادہ بیمار رہی ہے اور آج اللہ حمد اللہ تھوڑی سی مطلب ٹھیک ہوئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو آگے والی ویڈیو میں یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اپوائنٹ وغیرہ نہیں دیتے اور ہمیں میڈیسن بلکل بھی نہیں ملتی کہ ہم بچوں کو دیں آئی خوب کیاٹ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ ڈاکٹر ہیں